اسلام علیکم ڈاکٹر اشد ویٹنیری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویڈیو میں بات ہوگی کہ وہ کون سا گھرے لوپ مانے پہ کم قیمت ذریعہ ہے کہ جب بھی ہمارے چکنز بیماریوں میں مبتلا ہوں ان کی بیٹھیں پتلی ہوں حازمہ سکترہ سے کام نہ کرے فلشنگ کی ضرورت محسوس ہو یا بہترین قسم کا مدافتی نظام بنانا ہو بہترین قسم کی مادنیات کا ذریعہ افرام کرنا ہو جسم میں مفید بیکٹیریا کا اضافہ پیدا کرنا ہو تو اسے ہم استعمال کر سکیں اور اس کی ڈوز کیا رکھیں میں ویڈیو میں مولیسز کی بات کر رہا ہوں جسے ہم گنے کے رس کو گرم کرنے کے بعد شگر کو الادہ کر کے بکیا حصے سے حاصل کر دیں اسے ہم گڑ کے ذریعے یا براؤن شگر کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں ڈوز کی بات کرو تو دو لیٹر پانی میں آپ پچاس میلی لیٹر مولیسز کا سلوشن ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے چکنز کو تازہ پانی دیں گے اگر ہم نے اسے خوراک میں استعمال کرنا ہو تو ایک چمچ مولیسز کا ہم ایک کلو خوراک کے اندر استعمال کریں گے اس حال کے بعد مفید قسم کے منرلز کی کبھی کو پورا کرنے کے لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں گریلو پمانے پہ بھی تیار کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویٹنری کلینک سے پورڈر فارم میں بھی دستیاب ہو جاتا ہے یہ ویٹیمنز کا بہت بہترین قسم کا ذریعہ ہوتا ہے ایک بہت اچھی قسم کی پرو بائیوٹی کے یہ جس سے چکنز کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے آنتو میں کسی قسم کی سوزش ہو چاہے وہ توفیلیوں کی وجہ سے ہو یا کچھ بھی اس کی وجہ ہو پھپوندی والی خوراک ہمارے چکنز کھا لیں برادے سے گندگی کو کھا لیں یا پھر کھڑے پانی میں مو مارنے کے بعد جسم میں پائزننگ ہو جائے تو ان کے لیے بڑی بہترین چیز ہے جو بمار چکنز صحیح طرح سے خوراک نہیں کھاتے وہ اس کو بڑے شوک سے کھا رہے ہوتے ہیں یہ پوٹاشیم کا آئرن میگنیشیم اور کیلشیم کا بہت اچھا قسم کا سورس سمجھا جاتا ہے یہ آپ کے چکنز کی ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لیے کسی بھی ایج میں کسی بھی نسل کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے بہت بہترین قسم کی مکسنگ کرنی ہے اور مکسنگ کرنے کے بعد خوراک کو 32 سے 48 گھنٹو کے اندر اندر ہی استعمال کر لینا ہے لیکزیٹیو قسم کا ایفیکٹ ہے اس کا یعنی کہ قبض کشا ہے یہ جتنا بھی نظام انہزام ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد نظام اخراج جو ہوتا ہے اس کے سارے کے سارے حصوں کے اندر بہترین قسم کی یہ ایک فلو با دیتا ہے اندر کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو اس میں آستہ آستہ سے آرام آنا شروع ہو جاتا ہے منرلز کو سپلائی کرتا ہے ایچولی یہ کانسٹی پیشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہے لیکن پھر اس سے ایفیکٹ کیا پڑتا ہے کہ نظام انہزام ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ساری کی ساری ہیلتھ ٹھیک ہونے شروع ہو جاتی ہے آپ فلشنگ چینی سے کریں یا فلشنگ آپ گڑ کے ساتھ کریں لیکن اگر آپ کے پاس یہ چیز دستیاب ہے تو یہ فلشنگ کے لیے ایک بہترین قسم کا سورس ہوتا ہے تو آورال ویڈیو کا پرپس یہ ہو گیا کہ اس ایک چیز کے استعمال کرنے سے اس کو ہم مہینے میں صرف ایک مرتبہ یا ڈیڑھ مہینے میں صرف ایک مرتبہ اس ڈوز کے ساتھ استعمال کریں خوراک کے اندر تین دنوں کے لیے اور پانی کے اندر بھی تین دنوں کے لیے تو ہمیں یہ سارے کے سارے مقاصد حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چیز ہمیں گریلو پمانے پر سستی بھی پڑتی ہے ہم خود اسے پرپیئر کر سکتے ہیں بزار سے بھی لے سکتے ہیں اپنا خیارہ کیے گا اسلام علیکم